ہان صاحب نے بھی ایک نوٹس لیا ہے اپنے سیاسی حریف کو انگلینڈ سے واپس لے کے آئیں گے سیاسی بات ہے جو کرنا چاہتے ہیں کریں ہمارا جو مطالبہ وہ یہ ہے کاش ہان صاحب آپ یہ نوٹس بھی لیتے آپ نے یہ نوٹس تو لیا کہ جس نواز شریف نے آپ کی توہین کی ہے اس کو وطن واپس لیا جائے کاش آپ یہ نوٹس بھی لیتے کہ وہ جو ذاکر ملعون آصف علوی ابو بکر صدیق کے بارے میں بکواس کر کے انگلینڈ میں بھاگا ہے اس کو بھی واپس لیا جائے اللہ کی قسم ہان صاحب اگر آپ یہ کلے نوٹس لے لیتے لاکھوں مسلمانوں کے دل آپ کی اس آواز کے اوپر لبیک کہتے موضوع سامین اگرامی قدر ملک کے جو حالات ہیں دن بے دن آپ کو پتہ ہے اس کی خبریں بری سے بری آتی جا رہی ہیں لیکن ان بری خبروں کے درمیان کبھی کبھی کوئی ایک ایسی اچھی حبر بھی آتی ہے کہ جس سے پھر ایک نیا ولولہ تعدہ انسان کو ملتا ہے ایک حوصلہ ملتا ہے جینے کی امنگ اور جینے کا نیا ایک ولولہ تعدہ مل جاتا ہے گزشتہ دنوں چیف جسچس لاہور ہائی کورٹ کاسم ہان صاحب نے اور جب اب میں کبھی کسی جسچس کا یا اچھے حکومتی اداروں میں مجود کسی شخصیت کا ذکر کرتا ہوں تو ساتھ دل میں یہ دعا بھی ہوتی ہے کہ کہیں ہماری ان تقریروں کی وجہ سے یا عوام کی اچھی امیدوں کی وبستگی کی وجہ سے ان کے اوپر اطاہ بنا آجے ایک دور ایسا بھی تھا جب جسٹس شوکر صدی کی پاکستان کے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کی دڑکن بن گیا تھا حتیٰ کہ یہاں تک ہو گئی بات کہ بعض لوگوں نے جنہوں نے کہنا تھا کہہ دیا یہ کیسا جج ہے جس نے عدالت کو مسجد بنایا ہوا ہے ان بدبختوں کو یہ نہیں تھا پتا کہ مسجدیں ہی اسلام کی پہلی عدالتیں تھیں اور اگر کوئی عدالت کو مسجد بنا دے اس سے عظیم جج نہیں ہو سکتا لیکن اس کو اٹھا دیا گیا اللہ جسٹس کا سبحان کو سلامت رکھے انہوں نے پچھلے ہفتے نوٹس لیا کس بارے میں جو دن بر رات پاکستان کے عوام علماء اہل ایدیس بریلوی دیوبندی لوگوں کی گستاہیاں صحابہ کے اوپر لانتان کو ہر وقت لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے رہے کہ ایک ہاس گرو ایک ہاس گروپ ایک ہاس فوچ اور نظریہ رکھنے والے لوگ پیدر پہ صحابہ کی گستاہیاں کر رہے ہیں اور اتنے جری ہو گئے ہیں اس کو سوشل میڈیا کے اوپر چڑھایا جا رہا ہے چیز جسٹس نے نوٹس لیا ایف آئی اے کے ڈریکٹرز کو پچھلیے ہفتے جو جو بدھ گدریہ منگل کو نوٹس دیئے جاری کیئے اور الفاظ لکھے اللہ کی قسم ایک لفظ کئی مرتبہ انسان کے دل میں کسی کی محبت پیدا کر دیتا ہے الفاظ لکھے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی برداشت نہیں کرتا ایف آئی اے کا ڈریکٹرز ہویا ہوا ہے اتنی عظیم ہستیوں کو صبح و شام گالیاں پڑی ہیں میری عدالت میں پیش ہو جاؤ یہ اتنی بڑی ہوشبری ہے ہم سارے مسلمان اس چیز جسٹس کو سلود بھی پیش کرتے ہیں راجع تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کب ان کی عالت شوکت صدیقی والی نہ کر دی جائے کہ جو ایمان کے ساتھ جو غیرت کے ساتھ جو قانون کی آئین کی بالا دستی کی بات کرتا ہے اس کو کھڑے لائن لگا دیا جاتا ہے کیا پاکستان کے آئین میں مجود نہیں ہے کہ صحابہ کی توہین نہیں ہوگی اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں ہوگی آج چیز جسٹس نے نوٹس ریا انشاءاللہ اس پیٹیشن کے اندر ہم بھی فریق بنیں گے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں ہم مقدمہ بھی لڑیں گے ہمارا ایک عرصے سے یہ مطالبہ چلا آ رہا ہے کہ مرزا نجوی نے جو بکواس کی ہے شاہنشاہ نکوی نے جو بکواس کی ہے مرزا جہلمی جو بکواس کرتا رہتا ہے ان کو پکڑا جائے ان کے اوپر پرچے کٹے جائیں اب چیز جسٹس نے اگر اضہد نوٹس لے لی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر ہونے والی توہین کے اوپر ایف آئی اے کے ڈریکٹرز کو بلا لی ہے تو یہ ایک خوشہ اند بات ہے لیکن یہاں پہ کئی مرتبہ دل سے یہ بھی آواز نکلتی ہے کہ کیا سارے نوٹس اس طرح کے ججونے لینے ہیں خان صاحب نے بھی ایک نوٹس لیا ہے اپنے سیاسی حریف کو انگلینڈ سے واپس لے کے آئیں گے سیاسی بات ہے جو کرنا چاہتے ہیں کریں ہمارا جو مطالبہ وہ یہ ہے کاش حان صاحب آپ یہ نوٹس بھی لیتے آپ نے یہ نوٹس تو لیا کہ جس نواز شریف نے آپ کی توہین کی ہے اس کو وطن واپس لیا جائے کاش آپ یہ نوٹس بھی لیتے کہ وہ جو ذاکر ملعون عاصف علوی ابو بکر صدیق کے بارے میں بکواس کر کے انگلینڈ میں بھاگا ہے اس کو بھی واپس لیا جائے اللہ کی قسم حان صاحب اگر آپ یہ کیلہ نوٹس لے لیتے لاکھوں مسلمانوں کے دل آپ کی اس آواز کے اوپر لب بیک کہتے کاش آپ یہ نوٹس بھی لیتے کہ آسیہ ملہونہ کو جن ججوں نے باہر بگایا ہے اس کو بھی واپس لیا جائے اب دشغور قادیانی کو بھی واپس لیا جائے لیکن ان کا تو کریڈٹ اب ہود لیتے ہیں یہ تو کریڈٹ اورے جی ایک بات ہے میں پیمرا کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کب جا گئیں گے آپ کب نوٹس لیں گے وہ انسار بسی صبح شام ٹویٹے کرتا رہتا ہے بچارہ پی ٹی وی پہ یہ ہو رہا ہے پی ٹی وی پہ یہ ہو رہا ہے پی ٹی وی پہ ایکسرسائز دکھائی جا رہی ہے پی ٹی وی پہ فہنچ لباس ہے بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک آگئی ہے کہ اب باقی میڈیا نے بھی اس کو فالو کرنا شروع کر دیا نہائید واہیات لباس کے اندر نیوز کاسچرز بغیر ڈپٹو کے اب بندہ کیا آکے واہیات لباس کے اندر حبریں پڑی ہیں پیمرہ کب نوٹس لے گا پیمرہ نوٹس نہیں لے گا فواد چودری نوٹس لے گا یہ جی بڑے ان کا علاج کر آیا جائیں ان کو فاشی نظر آتی ہے لباس میں ارے بھائی کس میں اور فاشی ہوتی ہے یہ جیبو گریب فلسفہ ہے یہ لبرل مافیا یہ موبتی آنٹیاں یہ عورت کی عزادی کی جنگ نہیں ہے یہ عورت تک عزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے اور قربان جائیں یہ بھی ایک بات آئی ہے زمنی طور پہ تو کر کے اپنی بات کو ہتم کرتا ہوں ان کے عقل کے دلائل بھی الٹے ان کی منطقیں بھی الٹیں عورتوں کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے فواد چودری کی طرح یہ جی عورتوں کی دیت پہلے بھی یہ شوٹا تھا عورت کی جو دیت ہے یہ بڑی دیتی کی بات ہے پچاس اونٹ ہے مرد کی دیت سو اونٹ ہے یہ اس طرح یہ اس طرح بات کرتی ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں مغالطہ ڈالا جائے اسلام کے جو محاصن ہیں جو اسلام کی خوبصورتی ہے اس کو پورٹرے کیسے کیے جا رہے ہیں سنیں سننے میں یہ بات شاید آپ کو بھی کڑوی لگے عورت کی دیت پچاس اونٹ مرد کی دیت سو اونٹ یہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے یہ عورتوں کی بڑا استحصال ہے اس عورت کو کوئی بندہ عقل کا اور منطق کا بھی لیسن اور لیکچر دے ہمارے لئے تو حدیث کافی ہے ہمارے لئے تو سنت کافی ہے لیکن عقلی طور کے اوپر بھی اس بدبخت کو اس کلیہ کے اندر بھی عورتوں کی عظمت نظر نہیں آئی عورتوں کی کم تری نظر آئی ہے عظمت ہے مرد قتل ہو اس کی دیت سو اونٹ اے بدبخت عورت کس کو ملنے ہے اس کی بیوی کو ملنے ہے حامد مر جائے دیت کس کو ملنی ہے بیوی کو فائدہ کس کا رہا ہے عورت کا تیری اکلی الٹی ہے عورت مر جائے پچاس اونٹ دیت کس کو ملنی ہے حامد کو تو کہتی ہے عورت عادی ہے اللہ تعالیٰ تو عورت کو سو اونٹ دلوارہ ہے تو کہہ رہی ہے کہ عادی ہے یہ اس طرح کے فلسفے یہ اس طرح کی باتیں ہدا کرے اور ایک بات میں ضرور دوں آہی... آہ... آہ... موسیقی